نمسکار دوستوں میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دھرم سرمار دوستوں ہم بات کر رہے ہیں گومتی چکر کی جو آپ کے بھاگ کو پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے آپ کے قسمت کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے دوستوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے بیعپار میں برکت رک گئی ہے خسیاں دور جا رہی ہے گھر میں تمام طرح کی پریسانیاں آ رہی ہیں دوستوں ہم آپ کو ایک سیمپل سا اپائے بتلائیں گے جسے آپ خود کر سکتے ہیں اور اسے آپ کسی بھی سنیوار کے دن کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے دوستوں آپ کو ہم جو اپائے بتلائیں گے اس چھوٹے سے اپائے سے آپ دوبارہ سے خسیاں پا سکتے ہیں آپ یہ خود کریں آپ کے لئے ترند فائدہ دے گا دوستوں آپ کو کرنا کیا ہے ایک گیارہ گو مطی چکری لیجئے اور ایک پیلی کوری لیجئے آپ کو مارکیٹ میں آرام سے مل جائے گا زیادہ دام بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک کانچ کی کٹوری لے لیجئے ٹھیک ہے اب ہم کوریوں کو گنگا جل سے دھو لیں گے ساتھی یہ گو مطی چکر ہیں انہیں بھی دھویں گے دودھ گنگا جل میں اگر سمبب ہو تو ایک چھوٹی سے کٹوری لیں اس میں دودھ گنگا جل ڈالیں اور کچھ سمیں ڈال دیں کچھ سمیں یوں ہی رہنے دیں نہیں تو صرف گنگا جل سے بھی دھونے سے کام چل جائے گا اس کے بعد یہ جو آپ نے کانچ کی کٹوری لی ہے تھوڑا سا آپ کو لینا ہے جس میں سارا کوری اور گو مطی چکر سمائ جائے اور اس میں پانی بھی ڈالنا ہے دوستہ اس لئے ٹھیک ٹھیک سائز لیجئے گا تو ایک آپ کٹوری لینا ہے آپ کو کانچ کی اور اس میں بڑا بھی آپ باول ٹائپ کا بھی لے سکتے ہیں اچھا رہے گا دیکھنے میں آ کر سک لگے گا تو آپ اس کٹوری میں 11 گو مطی چکر اور ایک کوری رکھیں دوستہوں یہ جو گو مطی چکر آپ نے رکھا ہے تو اسے اُلٹا نہیں رکھنا ہے سیدھا رکھنا ہے یعنی کہ آپ سامنے سے وہ جو چکر ہے گو مطی میں وہ دیکھیں آپ کو اور ایک کوری رکھنا ہے اسے بھی آپ سیدھا ہی رکھیں یعنی وہ جو کٹا ہوا بھاگ ہے وہ اُوپر کی اور ہو اس میں پانی بھر دیں جل بھر دیں اور اس باول کو آپ گھر کے لیونگ ایریا میں رکھیں یعنی کہ جہاں پر آپ سب ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں کوئی آپ کے گھر میں گیسٹ بھی آتے ہیں تو جیسے آنے پر ان کا نجر پڑے جیسے ہم لوگ دوستوں نجر دوست سے بچنے کے لیے مورپنک لگاتے ہیں گھر میں بس کچھ ایسا ہی آپ کو لگانا ہے یہ واول رکھنا ہے اپنے گھر میں یہ پریوگ آپ اپنے گھر میں دکان میں بھی کر سکتے ہیں گھر میں تو آپ کرنا ہی چاہیے دکان میں اگر آپ کی دکان میں لگ رہا ہے آپ کو کسی کی نجر لگی ہے یا پھر آپ کی دکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے لوگ آتے تو ہیں سامان دیکھ کر چلے جاتے ہیں لیتے ہی نہیں ہیں کچھ تو اس ٹائپ کی ہو رہی ہے آپ کی فیکٹری انڈسٹری ہے تو وہاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں جہاں پر ایسی جگہ رکھیں دوستو ہر جگہ جہاں ہر آنے جانے والا کا نجر اس پر پڑے اگر وہ واتر جو ہے گندے ہو جا رہے ہیں تو آپ ہر آٹھ دینوں میں یعنی ہر سٹر ڈے کے دن آپ اسے ساف کر دیں دوبارہ سے جل بھر دیں فریس واتر اور واؤل کو بھی ساف کر دیں کوری اور گومتی چکر کو بھی اچھے سے پوچھ لیں اس سے کچھ دینوں کے انترال پر جل جرور آپ چینج کرے ہو سکے تو یہ جل آپ کسی گملے میں پودھے میں ڈال دیں یا پھر آپ کہیں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے گھر میں برکت ہونے لگے گی واسطو دوست سماپت ہوگا آپ کا کار اصطل پر بھی آپ دیکھئے گا آپ کا بیعپار چکا چک چلنے لگا ہے کہیں کوئی پریسانی آپ کو نہیں پریسان کرے گی کوڑی اور گومتی چکر آپ کی قسمت جگہ دے گا آپ اس دیپاولی یا اس درگا پوجا ٹرائی جرور کریں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں پر کوئی اچھے دن میں کرتے ہیں تو اس کے سوپر اینام آپ کو زیادہ ملیں گے ٹھیک ہے دوستو ہم پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ